اور روز مرہ کی زندگی میں ہمارا واسطہ بہت ساری ایسی چیزوں سے پڑتا ہے جن کے مذر اثرات سے بچاؤ کے لیے ہمارا ایمیون سسٹم فوراں کام شروع کر دیتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارا ایمیون سسٹم کمزور پڑ جائے تو مذر چیزوں تو دور کی بات گیر مذر چیزیں بھی بسا اوقات ہمارے جسم میں ایک رد عمل پیدا کر دیتی ہے جو مختلف علامات کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے جنہیں ہم الرجی کہتے ہیں الرجی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے مثلا سانس کی الرجی جیسے دمہ کہتے ہیں ناک کی الرجی یعنی نزلہ آنکھوں کی الرجی انٹسٹائنز کی الرجی خوراک کی وجہ سے سکن اور ہونٹوں کی الرجی جس میں سکن کا سرخ ہو جانا خارش سوائلنگ وغیرہ اور ہونٹوں کا فول جانا شامل ہے جب کوئی باہر کی چیز انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ جسم میں ایک رد عمل پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا مدافعتی نظام ایک خاص قسم کے اجزہ بنانا شروع کر دیتا ہے جس سے ہم انٹی باڈی کہتے ہیں لیکن الرجی کی بیماری میں انٹی باڈی کی ایک قسم جسے آئی جی ای کہتے ہیں معمول سے بہت زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جاتی ہے یہ رد عمل جسم میں داخل ہونے والی چیزوں کے خلاف ہوتا ہے جنہیں ہم الرجن یا انٹی جن کہتے ہیں الرجن ہمارے جسم میں مختلف ذریعوں سے داخل ہو سکتا ہے جیسے سانس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سکن کی الرجی عام طور پر حازمے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے ہی کھانے کے ساتھ جسم میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو وہ الرجی کی صورت میں جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں یا تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہے یا پھر جسم پر کھارش کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور چہرے یا ہاتھوں اور ہونٹوں کا سوجنا شروع ہو جاتا ہے بساوقات کسی کریم یا پورفیوم کے استعمال سے بھی سکن پر الرجی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں پپیتے کا گودہ ایک چمچ، کھرے کا رس ایک چمچ، شہد ایک چمچ، سیب کا سر کا آدھا چمچ اور حلدی ایک چوتھائی چمچ ان سب چیزوں کو آپس میں مکس کر کے چہرے پر بیس منٹ تک لگائیے اور پھر سادے پانے سے چہرے کو دو لیجئے تو کچھ دنوں کے استعمال سے اس طرح کی الرجی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اگر کسی کھانے کی چیز سے الرجی ہوئی ہو تو سونف، اجوائن اور پودینوں کو مکس کر کے کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ ایک چمچ استعمال کیجئے کچھ دنوں کے استعمال سے الرجی دور ہو جائے گی اور آپ کا ایمیون سسٹم بھی مضبوط ہوگا اور اب اگر خوشک سکن یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں الرجی ہو جائے تو اس قسم کی الرجی کو دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل کا استعمال کیجئے ماہرین کے مطابق خارش کی کوئی بھی وجہ ہو ناریل کا تیل اس سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خارش کی صورت میں متاثرہ جگہ یا پھر پورے جسم پر ناریل کے تیل کی ہلکے ہاتھوں سے مالش کیجئے اور دس پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں ایسا کرنے سے خارش بلکل ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کی سکن نہائیت حساس نوعیت کی ہے اور کسی کیمیکل پروڈیکٹ کے استعمال کی وجہ سے آپ کو الرجی کا سامنا ہے تو اس کا بہترین علاج پیٹرولیم جیلی ہے اس جیلی کے استعمال سے خارش بھی دور ہو جائے گی اور سکن بھی چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گی اور ویٹ اپن سی اور بلیج کی خصوصیات سے برپور لیمون خارش زدہ سکن کا بہترین علاج ہے لیمون کا رس نکال لیں اور خارش زدہ حصے پر لگائے لیمون میں موجود سٹرک ایسٹ کیلشم پوٹیشم آئرن فاس فورس اور ویٹیمن اے اور بی سکن کی حساسیت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس سے حساس سکن پر کسی بھی طرح سے ہونے والے مذر اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں اور ایلرجی اور خارش سے بھی نجات مل جاتی ہے اس کے علاوہ خارش کی وجہ سے متاثرہ حصے کا علاج کرنے کے لیے ایک کپ میں تین حصے میٹھا سوڑا اور ایک حصہ پانی ڈال کر اس سے اچھی طرح مکس کیجئے پھر اس پیسٹ کو متاثرہ حصے پر لگانے سے آپ کو فوری نتائج حاصل ہوں گے اور روزانہ ایک دو دفعہ کے استعمال سے آپ کی پریشانی کی وجہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کمیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ